لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ اگر کوئی چیز نشے والی نہ ہو لیکن اس چیز کی کسی کو لت لگ جائے تو کیا یہ بھی نشے ہی کی زمری میں آئے گا مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو چائے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا تو کیا یہ نشے میں ہی آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں ایڈکشن ایڈکشن یعنی کسی بھی چیز کی لت لگ جانا کسی بھی چیز کا اس حد تک لت لگ جانا کہ اس کے بغیر گزارہ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس ایڈکشن کا جو ورڈ ہے نا اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ہندی میں بھی لتات ہوتا ہے اردو میں بھی لت کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ایڈکشن کہتے ہیں اچھا اب دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ ہر حال میں منع ہر حال میں حرام ہے مثال کے طور پر ہیروین گانجھا افین شراب ڈرگز ہر قسم کی جو نشاور چیزیں ہیں منشیات وغیرہ سے تعلق چیزیں ہیں یہ تو ویسے ہر حال میں حرام ہیں لت لگے یا نہ لگے ٹھیک ہے تو ایڈکشن میں تو یہ تو ایک کیٹیگری ہوں گے دوسری کیٹیگری ایڈکشن کی یہ ہوتی ہے کہ چیز ویسے تو جائز ہے استعمال کرنا لیکن اس کا استعمال غلط کر لیا جائے مثال کے طور پر کچھ عدویات ہوتی ہیں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو سٹن بیماریوں میں دی جاتی ہیں اس سے بیمار کو سکون آتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے ان دوائیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو عام دنوں میں عام حالات میں لینا شروع کر لیتے ہیں اور اس کو نشاہ بنا لیتے ہیں اب چونکہ وہ نشاہ ہو گیا تو اب وہ حرام ہو گیا جب تک دوائی تھی تب تک جائز تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت بیماری کا علاج اس سے ہو رہا تھا تو ایک ایڈکشن یہ ہو گئی یہ بھی غلط ہے تیسری ایڈکشن کیفین چائے ہو گئی کافی ہو گئی اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چائے بزاتے خود کوئی نشاہ نہیں دیتی نہ کافی میں نشاہ ہوتا ہے تو یہ نشاہور چیزیں ہیں نہیں یہ دوائی ہے بھی جیسا چائے دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے بعض لوگ کافی بھی دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کولڈ ہو جائے تھنڈ بہت پڑتی ہو تو یہ دوائی کے طور پر بھی ہے اور غیر دوائی کے طور پر بھی ہے ایڈر اوڈ ڈو ویز یہ نشاہ پیدا نہیں کرتی بلکہ سست کو چست کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے تو اس کا پینا جائز ہو گیا اب جہاں تک کیفین کا تعلق ہے تو کیفین کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو بزاتے خود یہ نشاہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا عادی ہو جانا یا اس کی عادت ہو جانا یہ تو ایسی ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کو فروٹ جوس پینے کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہر روز صبح جب تک فروٹ جوس نہ پی لیں ان کو ایسے لگتا ہے ان کا ناشتہ نہیں ہوا ان کو طلب رہتی ہے کچھ لوگ ان کو کسی اور چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ تو سیلف کنٹرول ہے اس کا تعلق دشے سے ہے نہیں اگر چیز جائز ہے اس کا استعمال جائز ہے عام حالات میں تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی جس کو آپ نشاہ کہتے ہیں تو اب چائے کی عادت ہو جانا یا چائے کی لت پڑ جانا یا پھر کافی پینے کے عادی ہو جانا یہ تو آپ کی باڈی کو ایک ایسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو اتنی انٹیک آف کیفین نہ ملے وہ باڈی کی فنکشنیلٹی پر افیکٹ آتا ہے یہ نہیں کہ اس کو کوئی ایسی قسم کا کوئی نشاہ ہو جاتا ہے اور اس کے پر یہ سیلف کنٹرول ہے اب یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں بارہ چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بغیر چائے کافی کے رہ لے تھے افطار میں پیتے ہیں سیر میں پیتے ہیں لیکن سارا دن نہیں پیتے ہیں عام دنوں میں سارا دن میں بھی ایک دو کپ پی لیتے ہیں یہ تو سیلف کنٹرول ہے لیکن جس چیز کے لط پڑ جائے جو نشاہ ہو جائے وہ تو سیلف کنٹرول نہیں ہوتا 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 ہے ٹھیک ہے اچھا جہاں تک بات سگرٹ کی ہے تو علماء نے سگرٹ پر پینا بھی منع کیا ہے سگرٹ کوئی جائز چیز تو نہیں ہے سگرٹ بھی منع ہے اور سگرٹ بھی منشیات میں ہی آتی ہے اور مزیر سہد بھی ہے اور ان تمام اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بدن دیا تھا صحیح سالم حفاظت کرنے کے لیے اور تم نے پھوک کے اڑا دیا تو تم نے تو کفران نعمت کی ہے سوچو ایک لمحے کے لیے کہ رب نے اگر یہ سوال کر لیا اس سگرٹ جیسی معمولی چیز پھوچ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نہیں کیا جواب دوگے اچھا ہمارے معاشرے میں بھی نا ایک بڑا ڈبل سٹینڈرڈ ہے بہت ڈبل سٹینڈرڈ ہے بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر بندہ سگرٹ پیئے تو کہتے ہیں جی طبیت خراب ہوتی ہے دل خراب ہوتا ہے لنگ کینسر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بندہ سگرٹ پیئے تو صحت کے لیے نقصان دے اور بندی پیئے تو کہتے ہیں کردار خراب ہے بندی کو بھی صحت کے نقصانات ویسی ہوتے ہیں جیسے بندوں کو ہوتے ہیں بندوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور بندی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کچھ عباش فہاش خواتین جو سگرٹ پیتی ہیں تو وہ ان کا کردار سگرٹ کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ غلط جو لیبلگ ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ بڑی غلط چیز ہے ایک چیز ہے دونوں انسان ہے دونوں پر اس کا اثر ایک انداز ہے اگر سگرٹ پینے سے ایک انسان کے اوپر ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے تو دوسرے انسان پر بھی وہ ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی لط پڑ جانا یا عادت ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اسی زبرے میں اٹھائیں جس پر منسیات کو اٹھاتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی